یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر لوگ بڑے اشکالت کرتے ہیں ہمارے جو پروفیسر غامدی صاحب ہے انہوں نے تو تراوی کے وجودی کا انکار کر دیا انہوں نے کہا نبی سے تو کچھ منخول ہی نہیں ہے بعض لوگوں نے رکتوں میں اختلاف کر دیا جو اجماعی امت سے جو تراوی کا عدد چلا رہا ہے وہ بیس رکتیں اس پر میرا بیان ہے وہ آپ سن لیں یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آٹھ رکتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے صحیح بخاری کی حدیث یہ تراوی کے بارے میں نہیں ہے یہ تحجد کے بارے میں سمجھ رہے ہیں تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو نبی جو یہ آٹھ رکتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے یہ جماع سے بولو نا بھائی اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ جماع سے نماز نفل نماز میں جماع جائز نہیں ہے نہیں کیا ہے نفل تحجد ہے نا وہ دو چار صحابہ اس سے زیادہ نہیں تو اگر آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر آٹھ رکتوں کا قول لینا ہے تو پھر اس حدیث کو مکمل فالو کیا جائے اس میں پھر کیا ہے کہ وہ تحجد تھی تحجد کا وقت کب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں آپ کب پڑھتے ہیں عشاء کے فوراں بات دوسری بات وہ انفرادی تھی آپ کیسے پڑھتے ہیں اجتماعی سطح پر تدائی ہے لوگوں کو بلائے جاتا ہے بقاعدہ جماعت ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ والی نماز نہیں ہے جس کا بخاری میں یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں نبی نے صرف تین یا پانچ دن پڑھی ہے اور کتنی پڑھی ہیں یہ ہمیں معلوم یہ معلوم نہیں نہ آٹھ کا پتہ نہ بیس کا پتہ کچھ پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بیس پڑھی ہوں گی کیونکہ حضرت عمر نے کتنے پر جمع کیا حضرت عمر بیدتی بولو بھائی نہیں ہو سکتے مختصر سی بات ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں ہم پہ حضرت عمر بیدتی نہیں ہو سکتے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے بھی آٹھ رکعتیں منقول ہیں موتہ امام مالک کی حدیث موتہ امام مالک کی حدیث ضعیف ہے ازتراب کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں موتہ امام مالک میں تو حدیث ضعیف ہو نہیں سکتی سنت کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی مطن کے لحاظ سے ہو سکتی ہے کیونکہ موتتہ امام مالک ہی میں جس راوی نے آٹھ نقل کی اسی نے بیس بھی نقل کی ہیں اور موتتہ امام مالک تو امام مالک کی کتاب ہے امام مالک اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے آٹھ والی کو تو خود آٹھ کا فتوہ دیتے وہ خود آٹھ کا فتوہ وہ تو چھتیس رکعتوں کا فتوہ دے رہے ہیں پتہ چلا کہ وہ خود بھی اس حدیث کو جب کتاب کا جو معلف ہے جو خود حدیث لا رہا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا اور پھر صحابہ تابعین میں کوئی ایک بھی روایت ہمیں اس روایت کے علاوہ ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے آٹھ رکعتیں پڑی ہوں اس کا مطلب کوئی بھی اس حدیث کو امام شافی بھی اس حدیث کو نہیں مان رہے امام مالک بھی نہیں مان رہے جو خود کتاب کے معلف اور امام احمد بن حمل بھی نہیں مان رہے امام ابو حنیفہ بھی نہیں مان رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ آپ حدیثوں کا وہ مفہوم بیان کرنا شروع کر دیں جو ان بڑے بڑے محدثین اور امام میں سے کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا میرا جو بیان ہے بیس رکعت تراوی پر آڈیو بیان ہے وہ سنیں اس میں میں نے چوبیس حدیثیں پیش کی ہیں صحابہ اور تابعین سے اور ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی سندوں پر بھی بحث کی ہے چوبیس حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اصل عدد تراوی کا کتنا ہے بیس اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے بعض روایتوں میں سولہ رکعتیں بھی ہیں بعض تابعین لیکن جمہور کتنے پڑتے آئے تھے بیس اسی وجہ سے بعد میں پوری امت کا اجمع کس پر ہو گیا آٹھ میں کوئی ممتہ امام مالی کی ایک ضعیف روایت کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے اور اس طرف چوبیس روایتیں ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بخاری کی حدیث کو بنیاد بناتا ہے کہ آٹھ رکعتیں نبی نے پڑھی ہیں تو پھر جیسے نبی نے پڑھی ہیں ویسے پڑھو وہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی ہیں وہ آخری وقت میں پڑھی ہیں سمجھ رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا مسجد نبی میں دیکھا کہ لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا خَيْرٌ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ اَوْ كَمَا قَال فرمائے جس نماز سے تم سو رہے ہونا وہ بہتر ہے اس سے جو تم پڑھ رہے ہو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ تحجد کی نماز اس نماز سے کیا ہے بولو بھائی بہتر ہے اس سے کیا پتا چلا کہ یہ نماز الگ ہے وہ والی نماز نیاری بات میرا خیال ہے حضرت عمر خود گویا اطراف کر رہے ہیں کہ یہ الگ نماز ہے تحجد الگ نماز ہے ہاں وہ بہتر کیوں ہیں سواب کے اعتبار سے بہتر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تاقید بھی اس کی زیادہ ہے بعض نوافل ایسے ہیں جو ہوتے تو نوافل ہیں مگر ان کی تاقید زیادہ یعنی سواب تو اس میں زیادہ ہوتا ہے مگر تاقید زیادہ دیکھو تحجد کی نماز سنتِ موقع دہ نہیں ہے فجر کی دو سنتیں سنتِ موقع دہ ہیں سواب تحجد کا زیادہ ہے نیاری بات زہر کی پہلے کی چار سنتیں وہ سنتِ موقع دہ ہیں تحجد سنتِ موقع دہ نہیں ہے سواب کس کا زیادہ ہے تحجد کا مگر چھوڑنے میں حرج کس کا زیادہ ہے سنتِ موقع دہ کو چھوڑنے میں حرج زیادہ ہے مغرب کے بعد کی دو رکعتیں سنتِ موقع دہ ہیں چھوڑنے میں حرج ہے گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص تحجد چھوڑنے والا قابل ملامت نہیں ہے لیکن ثواب کس کا زیادہ ہے تحجد کا تو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ تحجد میں ثواب کیا ہے زیادہ ہے مگر امت کے تواتر سے حضرت عمر کے بقاعدہ قانون جاری کرنے سے پتا چلتا ہے علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ تاقید کس کی زیادہ ہے تراوی کی اس لئے علماء کہتے ہیں تراوی سنت مؤکدہ ہے تحجد سنت مؤکدہ نہیں ہے قریب ہے سنت مؤکدہ ہونے کے اس لحاظ سے بہت تاقید ہے کہ اس میں ثواب بہت ہے مگر چونکہ حرج ہے نا اٹھنا مشکل ہے اس لئے اس کو سنت مؤکدہ نہیں قرار دیا گیا سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے پھر کوفہ میں بھی بیس ہو رہی ہیں مکہ میں بھی بیس ہو رہی ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراوی کا کوئی عدد متعین نہیں ہے تحجد ہے جتنی چاہے پڑھ لو بھائی اگر تحجد ہوتی تو اس میں جماعت کی اجازت نہیں ہوتی اور یہ حضرت عمر بھی بیس پڑھا رہے ہیں کوفہ میں بیس ہو رہی ہیں حضرت امام شافی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں بیس ہو رہی ہیں کہیں اس سے اوپر نیچے بھی ہوئی ہے کہیں چوبیس بھی ہوئی ہے لیکن وہ بہت کم ہیں تو یہ جو نوافل ہے نا نوافل یہ توقیفی ہوتے ہیں اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیا جاتا یہ جیسے منقول ہوگا ایسے ہی ہوگا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ بیس کی تھی اس لئے جنہوں نے اس میں کمی بیشی کی ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے کیونکہ نوافل میں اجتماع جائز نہیں ہے اگر اجتماع ہو رہا ہے تو جن کیفیات پر اجتماع ہوا ہے جن تعداد پر جس عدد پر اسی عدد پر قائم رہا جائے گا اس میں کمی بیشی بولو بھائی نہیں کی جائے گی تو جن لوگوں نے کمی بیشی کی ان کو اجتہادی خطا پر معمول کیا گیا ہے خیر یہ خوش موضوع ہے لیکن میں اس لئے چھیڑ رہا ہوں کہ لوگوں کو آج کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ آٹ پڑھ گئے کہتے ہیں اصل سنت یہ ہے تو ایسا نہیں ہے پھر بھی اختلافی مسئلہ ہے جو آٹ پڑھ رہے ہیں ان پر تنز مقصد نہیں ہے ان کی رائے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حدیث کے منکر ہیں یا خلفہ راشدین کے منکر ہیں ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا لیکن ہمیں جو سمجھ میں آئے گا بھائی ہم اس حساب سے کریں گے میں آٹ پڑھنے والوں سے پڑھ رہے آپ آٹ پڑھیں لیکن جو آئیمہ عربہ کو فالو کرنے والے ہیں ان کو قرآن و حدیث کا منکر بخاری کا منکر مس سمجھیں اتنا بھی کافی ہے ایک عرب عالم بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ یہاں باندے جائیں یا یہاں باندے جائیں سینے پہ یا ناف پہ انہوں نے کہا کہ ہاتھوں کے باندنے میں اگر اختلاف ہو جائے کچھ ناف پہ باندھ رہے ہوں کچھ سینے میں باندھ رہے ہوں یہ اتنا برا نہیں ہے لیکن ہاتھوں میں اختلاف نہ ہو اور دلوں میں مسلمانوں کے اختلاف ہو یہ چیز بولو بھائی زیادہ بری ہے تو ہماری تراوی کی رکتوں میں اگر اختلاف ہو جائے میں بیس کا قائل آپ آٹ کے قائل یہ اختلاف اتنا برا نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے دلوں میں بغض پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو آپ کہے یہ منکر حدیث کا وہ حدیث کے یہ اندھا مقلد وہ جاہل محقق اس طرح کے تانے اگر آپ دینا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ اختلاف آٹھ اور بیس وار اختلاف سے بڑھ کر ہے اس کو پہلے ختم کریں وہ دوسرا لیکن بارال علمی دلائل دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے تو بات جلدی سے ختم کرتا ہوں صحابہ اکرام اس نماز کا بہت زیادہ احتمام تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آؤ اور یہ ترابی کا لفظ بھی دیکھو ایسا ہی ہے ترویحہ حدیث سے ثابت ہے روایات سے چار رکتوں کو کہا جاتا ہے ترویحہ کسے کہا جاتا ہے بولو بھائی چار رکتوں کو کیونکہ یہ روح سے آرام راحت مروحانہ پنکھے کو کہتے ہیں یہ ہوا پہنچاتا ہے آرام پہنچاتا ہے تو ترابی چار رکتوں کو کہتے ہیں چار رکت کے بعد صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام کچھ دیر وقفہ کیا کرتے تھے تو یہ جو اب سمجھو ترابیح یہ ترویحہ تن کی جمع ہے کس کی جمع ہے بولو بھائی ترویحہ چار رکتوں کو کہتے ہیں اور عربی میں جمع کے جو افراد ہیں وہ کم سے کم تین ہوتے ہیں کم سے کم کتنے ہوتے ہیں دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی رجلانی بولو نا بھائی دو آدمی اور رجال دو سے اوپر ترابیح کا لفظ آٹھ رکتوں پر فٹی نہیں بیٹھتا یعنی آٹھ رکتوں کو ترابیح کہنا لغت کے لحاظ سے غلط ہے ایک ترویحہ چار رکتیں ترویحتین کتنے ہو گئے دو ترویح ہے یعنی آٹھ رکتیں ترابیح آٹھ سے زیادہ تو اسلاف سے یہ نام چلا آرہا ہے ترابیح کا انہوں نے یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے یہ نام حضرت عمر نے جو جماعت قائم کروائی تھی اس کو سب نے نام کیا دیا ترابیح کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اگر آٹھ رکتیں ہوتیں تو اس کو ترویحتین کہتے ترابیح نہیں کہتے اور ترابیح کا لفظ ہے بھی جمع کسرت یعنی عربی میں جمع کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قلت اور ایک کسرت قلت کے کم سے کم افراد تین ہوتے ہیں اور کسرت کے زیادہ افراد تو ترابیح کا مطلب تین سے بھی بولو نا یار یعنی کافی زیادہ تو یہ کافی زیادہ جو ہے یہ تو کم سے کم ترابیح کا لفظ بارہ پہ صادق آئے گا اور ترابیح کے اپنے لفظ کو دیکھا جائے تو بارہ سے زیادہ اس لیے مجھے ذاتی طور پر تقلید کی وجہ سے نہیں اس لیے نہیں کہ میں ہنفی ہوں بلکہ مجھے علا وجہ البصیرہ پورا پورا سو فیصد اتمنان ہے کہ ترابیح کی نماز جو سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی تھی حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے اور حضرت عمر نے جو قانون جاری کر کے پوری دنیا میں پھیلایا تھا جس پر بعد میں پوری امت کا اجمع ہوا ہے وہ بیس رکتیں ہیں مجھے بہرحال اس پہ شر صدر ہے کسی کو نہ ہو تو میں اس کو گمرا نہیں کہتا اس کو سنت رسول کا منکر نہیں کہتا اس کو میں جاہل محقق نہیں کہتا اختلاف ہے سو دفعہ اختلاف کرنے کا بولو بھائی حق ہے کسی کو رمضان کی تین راتیں 23, 25 اور 27 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراوی کی نماز بڑھائی خود جماعت کروائی اور یہ آٹھ رکت تین ویٹر ملا کر گیارہ رکت کی نماز حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارداء فرماتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ فی شہر رمضان ثمان رکعات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رمضان کے اندر آٹھ رکت تراوی پڑھائی تین ویٹر پڑھائے تین دن یہ پڑھنے کے بعد صحابہ پھر اکٹھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ان کی آبادیں سن رہے ہیں کہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں انتوار میں ہیں اکٹھے ہیں اللہ کے پیارے حبیب باہر نہیں آئے صبح ہو گئی صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو انتوار میں تھے آپ کی آپ کی امامت میں رات کا قیام کریں تراوی پڑھیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں ڈر گیا میرے اللہ کے پیارے حبیب رحمت و بھلے نبی رحمت اللہ العالمین نبی کہا میں ڈر گیا کہیں تمہارے ذوق اور شوق کو دے کر اللہ تم پہ یہ فرد نہ کر دے اس لیے میں رک گیا تو یہ تراوی کی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو شریعت تو پوری ہو گئی اب فرد ہونے کا خطرہ نہ رہا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا کے بقاعدہ مسلمانوں کی جماعت کروائی اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سری وعد ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزیدو فی رمضان ولا فی غیریہ علا احد عشرت رکھا اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے اکثر سوالات آتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے پیارے نبی گیارہ رقص سے زیادہ نماز نہیں پڑا کرتے تھے لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز آپ فرماتے ہیں رات کی نماز دو دو رکھتے کر کے ہے کتنی اس حدیث میں کوئی قید نہیں دو دو رکھتے اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو ایک رکج پڑھ کے ساری کو تاک کر لو اب دو دو رکھتے کتنی پڑھیں آپ چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بیس پڑھیں چالیس پڑھیں پچاس پڑھیں سو پڑھیں جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں یہ نفلی عبادت ہے یہ فرضی عبادت نہیں ہے جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی جو عمل مسنون کہے گا جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے گیارہ رکعت ثابت ہے اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تو اسی کہڑا ماندے ہو مولی صاحب بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر بیس نہیں ہوتی سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ارے بھائی یہ نفل ہے آپ بیس پڑھو اور بیت اللہ میں صرف بیس نہیں ہوتی آخری عشر کے اندر کتنی ہوتی ہیں تیس بھی ہوتی ہیں تیس بھی ہوتی ہیں ایک ویٹر پڑھ لے تو اکتیس بھی بن جاتی ہیں اس میں آزادی ہے جتنا چاہے پڑھو لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے گیارہ رکعت اچھا میٹھا میٹھا مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بیس رکھت بڑی بڑی بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے بیس رکھتے مکہ میں اور مدینہ میں اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبدالعبان صدیس کے بندے پہ کسی کو نظر شیخ سعود الشرائم کی دور سے آمین نظر صورت فاتحہ کی تلاوت نظر بغیر ڈیڑھ فٹ کی نیت کے اللہ اکبر سے نماز کا آغاز وہ نظر نیت کرتو نماز کی نماز چار پر پیچھے اسمام کے موبرہ خانہ جب دوبارہ وستد باطل اکبر اوپر چھت نیچے فرش ادھر کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں آگئے یہ ڈیڑھ گز کی جو نیت ہے یہ کبھی سنی ہے شیخ صدیس نے کی ہو شیخ شرائم نے کی ہو کبھی انہوں نے ہاتھ کام آم دے ہو ہاتھ ان کے سینے پہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے آمین آمین کہتے ہیں تو پورا بیت اللہ اور مسجد الرسول گوجھ اٹھتی ہے یہ آمین نظر نہیں آتا یہ فاتحہ نظر نہیں آتی یہ بغیر نیت کے ڈریکٹ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز نظر نہیں آتا وہی ملنگ والی بات ہے ملنگ سے کہا نماز نے پڑھ لیا کر انہوں نے کہا اچھا بڑا قرآن چاہایا ہے لا تقرب الصلاة نماز کے نیڑے بھی نہ جانا نماز کے قریب بھی نہ جانا اس نے کہا آگے تو پڑھو آپ کو یہ بیس رکت ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آپ انڈیا پاکستان میں بیس رکت نماز پڑھاؤ پڑھاؤ ویسے جیسے شیخ سودیس اور شیخ شرہم پڑھاتے ہیں میں آپ کے پیچھے آگر پڑھنے کے لیے تو یاروں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا یہ تو کوئی بات نہیں عمل اجازت ہے بیس پڑھو تیس پڑھو چالیس پڑھو لیکن سنت کیا ہے گیارہ رکت اور پھر مزے کی بات ہے ٹائم تو بھئی ہوتا نا ترابیہ پڑھنے کا ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بھئی زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ گھنٹہ لے لیتے ہیں اب دیکھو ایک بندے نے ایک گھنٹے میں آٹھ پڑھنی ہے اور ایک بندے نے ایک گھنٹے میں کتنی پڑھنی ہے بیس پڑھنی ہے اب جس نے گھنٹے میں آٹھ پڑھنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی الحمدللہ رب العالم اس کو ان سے پڑھے گا آرام سے پڑھے گا اور جس نے پتہ بھی کھنٹہ بھی انہاں سے بھی پوری گھنے یا نمون اللہ بکتہ کالا مون اللہ بکتہ وچھ کا آرچ کی ہویا کوئی شہنی پتہ اللہ بکتہ بلاللہ اکبر تمہ جاتی درمیان میں قرآن ارے بھائی پڑھو بیس پڑھو لیکن قرآن کا حق تو ادا کرو شیخ صدیس کے پیچھے تناوی پڑھو دل چاہتا ہے اللہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے شیخ صدیس کے پیچھے پڑھو دل چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے اور ہمارے والے دو سو بیس وولٹ پہ لگے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا کی کی ہے اور کی یہ عباد اللہ کے ہاں کہ ہاں قسرت میار نہیں ہے وہاں پر میار کیا ہے آپ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کیسا ہے تھوڑا اور زیادہ میار اسے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بندے نے آج اللہ کو اللہ کے نام پہ ایک درہم دیا اور ایک نے ایک لاک درہم دیا ایک درہم والا لاک سے جیت گیا ایک درہم والا کتنے سے جیت گیا لاک سے جیت صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک نے ایک درہم دیا ایک نے لاکھ دیا اللہ نے عجر و سواب ایک درہم والے کو لاکھ والے سے بھی زیادہ دیا کیوں فرما جس میں ایک دیا تھا اس کے پاس کل دو درہم تھے اور جس نے لاکھ دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا اللہ کی ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے عمل صالح ہے یا نہیں عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں آپ تھکا 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 کوئے کی ڈھونگوں کی طرح بیس چھوڑ کے سو رفتے بھی پڑھ لو تو جب کھڑے ہو گئے یہ نماز آپ کو بد دعا دے گی اللہ تجھے ہلاک کرے جیسے تُو نے مجھے ہلاک کیا اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردانہ رمضان میں عبی بن قاب اور حضرت تمینداری کو با جمعات گیورہ رکج نماز ادا کرنے کا کروانے کا حکم دیا موطہ امام مالک اندر یہ روایت موجود ہے اس مہینے کے اندر شب دے قدر وہ عظیم رات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر جو شب قدر کو خیام کر لے ایمان او اختصابہ حالت ایمان ثواب کی امید سے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے